پکچر ابھی واقعی ہے میرے دوست پتھان تو ٹیجر تھا جبان تو ٹریلہ تھا اصلی پکچر تو آوائی ہے ڈنکی جی ہاں گائج سال کے انت میں آئی ہے بیسٹ پکچر آب دا ایئر سی ہاں تو سوگت ہے آپ لوگوں کا ڈنکی کے فائنل ایڈوانس بکنگ اپڈیٹ اپیسوڈ میں کریں گے بعد انڈیا سے کیا کچھ ملا کریں گے بعد اوبرسی سے کتنا کمالیا اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ لائپ ٹائم میں کتنی بڑی اوپننگ لے سکتی ہے تو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارت سے ہمیں سپورٹ کیجئے چینل کو ترنت سبسکرائب کر لیجئے اور بیڈیو پسند آنے پر لائک سیئر ضرور کر دیں تو بھائی شروعات کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کی گاڑی کہاں تک مجھے لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کی بات کرتے ہیں کہ نیشنل چینل میں اس کا کیا حال ہے تو نیشنل چینل میں تو دنگ کی جوان پتھان ایون اینیمل اور ٹائگر ٹری سے کافی پیچھے ہے ریجن صاف ہے کیونکہ یہ بھائی کوئی اکسن مووی ہے نہیں ماش ڈراما ہے نہیں یہ تو ایک کلاسیکل مووی ہے اور کلاسیکل مووی کا اسی طرح کا سین ہوتا ہے اس کا بج دھیر دھیر بنتا ہے جب مووی ریلیج ہوتی ہے بعد میں ورڈ آف ماؤت ہوتا ہے لوگ باگ بات کرتے ہیں تب جا کر کے مووی میں لوگ باگ دیکھنے جاتے ہیں بیسے بھی راجکمار ہیرانی سر کا یہ سٹائل ہے وہ اپنے ٹریلر میں ایک آت پرچنٹی اپنا دیتے ہیں باقی پورا چھپا لیتے ہیں مووی دیکھنے پر ہی پتا چلتا ہے مووی کیسی ہے تو یہاں نیشنل چین سے ابھی تک دو لاکھ کے لگ باگ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر کل ملا کر کے دھائی لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کرنے کا انمان ہے سولہ سترہ ہزار ٹکٹ پرابر ابھی سولڈ ہو رہے ہیں اس سمیں تو اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ میں اوبر سیج کی تو اوبر سیج سے اے مووی کر چکی ہے دس کروڑ زیہا گائز دس کروڑ بولے تو ون پوائنٹ ٹو ایو ایش ڈالر یہ بہت بڑی ایک رقم ہے ایک کلاسک مووی کے لیے کوئی ماش ڈراما نہیں ہے ایکشن مووی نہیں ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ اس کا پھل لائف ٹائم اگر ایڈوانس مانا ہے تو بارہ تیرہ کروڑ تو یہ اوبر سیج سے ایڈوانس کر ہی لے گی اور جتنا بھی کلیکشن ہوتا ہے ایڈوانس میں اس کا ڈبل اوپننگ ہوتی ہے لگ بگ ایسا ایک ٹرینڈ ہے تو اس کی جو اوبر سیج سے اوپننگ ہونی جارہی ہے وہ لگ بگ چھبیس ہتیس کروڑ بہت اچھا ہوگا تو تیس کروڑ تک ہو سکتی ہے اور اگر راج کمار ہیرانی کا جادو بھی چل گیا تو پھر پیتس کروڑ تک پہنچ سکتی اگر انڈیا کے اندر کی بات کر رہا تو اس سمائے تک اس کے پاس لگ بگ چودہ کروڑ روپے کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے پانچ لاکھ کے لگ بگ ٹکٹ بیٹھ چکے ہیں بلے تو چار لاکھ چھانوے ہزار اب سو کتنے ہو گئے تو دیکھیں سو پر تو ساری لڑائی چل رہی اس کی سلار کے ساتھ اس کے پاس ابھی چودہ ہزار پانسو سو ہیں فرشٹ ڈے کے لیے دوسرے دن یہ سو نشت روپ سے گریں گے کیونکہ سلار آ رہی ہے اس کے علاوہ اینیمل بھی چل رہی سیمبادر بھی ایکوامین بھی آ رہی ہے تو دوسرے دن یہ بارہ ہزار ہو سکتے ہیں اس کے بعد چونکہ سلار کی پیتس سو تو سو گھٹیں گے گھٹیں گے اور ہو سکتا ہے سلار کا تھوڑا سا اچھا رسپونس ملے تو اس کے سو اور بھی گر سکتے ہیں تیسرے دن کل ملاکت دیس ہزار سو تو ہم اس کے مانکے چل رہے ہیں تیسرے دن کے بعد تو ابھی تک پانچ لاکھ ٹکٹ چودہ ہزار پانچ سو سو اور کلیکشن لگ بک تیرہ کروڑ پچاسی لاکھ بولت چودہ کروڑ روپے تو لائپ ٹائم اس کا اس حساب سے کتنا ہو سکتا ہے تو دیکھیں گدر ٹو برہماس تک تو اس کا پہنچ سکتا ہے صبح تک آپ مان لیجیے کہ سترہ کروڑ تک کی ہمیں ریپورٹ مل سکتی ہے چھے لاکھ ٹکٹیں اوور اول بیچ سکتی ہے لائپ ٹائم میں ایڈوانس میں اگر ہم سو کی بات کہیں تو بھائی سے دلی نے تو گدر کاٹ دیا ہے دو کروڑ تیرہ لاکھ کی کمائی کر کے دے چکی ہے چودہ سو دلی میں ملے ہیں دیر سو آگس پول نے سو فیلنگ فاسٹ نے اب دی بھائی اتنا سو تو پتھان کو بھی ملے تھے چودہ سو جوان کو جرور سترہ سو ملے تھے اینیمل کو تیرہ سو ہی ملے تھے ٹائگر ایبین всего سو دے چکی تھی دلی میں مومبئی کی بات کہیں تو ایک کروڑ انکیابن لاکھ مومبئی دے چکی ہے ایک کروڑ والے انسائروں کی بات کہیں تو کولکتہ بھی ایک کروڑ پندرہ لاکھ دے چکا ہے حیدر آباد نے بھی ایبین ایک کروڑ چالیس لاکھ روپای اس کو دیئے ہیں پونے سی 48 لاکھ اس کو عبیتہ گربانس میں ملا ہے تو ڈنکی کو ساؤتھ میں کل ملا کر کے سو اچھے ملے ہیں چونکہ ہیدر آباد سے ایک کروڑ چالیس لاکھ ملنا ہے بنگلی روز سے ایک کروڑ پہتالیس لاکھ ملنا ہے تو ڈنکی کو یہ تو کلیر ہے کہ ساؤت سے اچھے سو مل رہے ہیں تو اس حساب سے دیکھا جا تو سلار کے ساتھ تو پی بی آئی نوکش نے نورٹ میں بہت زیادہ نائنصافی کر دی ہے اس کو کم سے کم پانچ جار سو تو آپ کو دینے ہی چاہیے تھے فرسٹ ڈے کے لیے لیکن پھر بھئی کل میلا کے وہی دیکھتے ہیں کہ جو بوس ہے وہ جنتا ہے اگر جنتا نے سلار کو پسند کر لیا تو پھر مجبوری میں ہی سہی لیکن سلار کو سو دینے ہی پڑیں گے تو اب بس اسی چیز کا انتجار ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل میلا کر کے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اوبر سیج میں ایڈبانس بکنگ اس کی معنی تھی لگ بگ تیس پہتیس کروڑ مان لیجئے اور انڈیا میں انڈیا میں دیکھئے اگر سولہ سترہ کروڑ تک بھی اس کا صبح تک ایڈبانس بکنگ کا ریپورٹ آتی ہے تو مان لیجئے کہ چالیس پہتالیس کروڑ تک اس کی اوپنگ ہو سکتی ہے پچاس کروڑ تو مشکل ہے تو اوبر سیج سے لگ بگ پیتیس کروڑ یہاں پر پیتالیس کروڑ کل میلا کر کے لیکن اگر بہتر سے بہتر رسپونس بھی مان لیا جائے تو اس کو اوبر آل اس کا مجھے نبی کروڑ پچاس کروڑ نبی کروڑ کے بیچ میں اس کی مجھے اوپننگ دکھائی دے رہی ہے سو کروڑ تو اس کا اب مشکل دکھ رہا ہے جنگ کی کا سو کروڑ کی یہ اوپننگ نہیں لے سکتی ہے کل میلا کر کے ساید اب سایر اکھان کے لیے سو کروڑ کی ہیٹرک مووی یہ نہیں بن سکتی ہے لیکن جیسے جیسے مووی آگے بڑھے گی اس کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے گا مووی چونکہ راجکمار حیرانی کی مووی جسے طرح سے چلتی ہے بڑی اوپننگ نہیں لیتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ لانگ ٹائم میں ایک بڑا کلیکشن کر کے دکھاتی ہیں ایوپ ایسا ہی ہو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو انتب تک کے لیے بائی بائی